لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لائر اور ایڈوکیٹ آل موسٹ سیم چیزیں ہیں بٹ یہ تھوڑی نہیں بہت الگ الگ چیزیں ہیں لائر وہ پرسن ہے جس کے پاس لائکی ڈگری ہے سمپل جب آپ پڑھائی کرتے ہو اور لائکی ڈگری حاصل کر لیتے ہو اب آپ ایک لائر بن جاتے ہو لائکی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ٹیکنکلی آپ لائر بن جاتے ہو اور آپ لائر کہلاتے ہو اللب یعنی بیچلر آن فلیجسلیٹیو لائکی ڈگری لینے کے بعد آپ بن گئے لائر بٹ اس کے بعد لائر سے بھی نیکسٹ سٹیپ بڑھ کر جو انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈوکیٹ کیونکہ ڈگری لینے کے بعد لائر بننے کے بعد اگر کوئی بی سی آئی یعنی بار کاؤنسل آنف انڈیا کا اگزام پاس کر لیا تب آپ کو ایک ایسی پاور مل جاتی ہے جس سے آپ اپنے کلائنٹ کے لیے کوٹ میں کھڑے ہو پائیں گے آپ کو یہ آنٹورائزیشن مل جاتا ہے ایک پاور مل جاتی ہے کہ آپ کسی کے ریپریزنٹیٹیو بن کر کوٹ میں اس کے لیے لڑ سکتے ہو اس کے پکش میں بول سکتے ہو اور یہی ہوتا ہے ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ مطلب ایک ایسا وقتی جس کو کسی کے بھی پکش میں بولنے کا ادھیکار ہے اور یہی کام لائر نہیں کر سکتا وہ صرف آپ کو صلاح دے سکتا ہے کہ آپ یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو لائر کو فل نالج ہوتا ہے ان چیزوں کا اور مین بات یہ ہے کہ لائر کوٹ میں ریپریزنٹیٹیو بن کے کچھ نہیں کر سکتا لیگلی لائر کے پاس یہ شکتی نہیں ہوتی اور ایڈوکیٹ کے پاس یہی شکتی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی پکش لے کر کوٹ میں بول سکے اور اب اور ایک سوال جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بیریسٹر مطلب کیا ہوتا ہے بیریسٹر ایکچولی ایڈوکیٹ کو ہی کہتے ہیں جو کہ انگلینڈ سے پڑھ کر وہیں پہ ایڈ ڈگری لے کر انڈ اگزام پاس کر کے اس کو کسی کا ریپریزنٹیٹیو بن کے اس کا پکش لے کر بات کرنے کی پاور ملی ہوئی ہے انگلینڈ سے پڑھائی کر کے بنے ایڈوکیٹ کو ہی بیریسٹر کہتے ہیں so that was the info ویڈیو کو لائک